اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدین آج 11 نومبر 2022 ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناشوین اکرام افغانستان کے اندر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ قائم ہے افغان طالبان کی امارت اسلامیہ نے افغانستان کے اندر امن و امان قائم کر دکھایا ہے وہ امریکہ وہ نیٹو وہ یورپے جو افغانستان کے اندر اپنے دشمن اور ایجنٹ اور غلام چھوڑ کر گئے جنہوں نے افغانستان کے ہر کونے کو بارود سے بھر دیا جنہوں نے پورے افغانستان کے اندر اسلحہ پھیلا دیا تاکہ ان کے نکلنے کے بعد افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوگی تو طالبان جل جائیں گے طالبان اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارے جائیں گے اور افغانستان کے لوگ آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور اس سے امریکہ اور یورپ کے جو منصوبے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے اور امریکہ افغانستان سے اپنی شکست کا بدلہ اس طرح سے لے گا کہ افغانستان میں طالبان کو اپنے ہی لوگوں کے ذریعے سے مروا دے گا اگرچہ پچھلے بیس سال کے اندر بھی امریکہ نے یہی کام کیے ہے کہ افغانستان کے لوگوں سے ہی افغانستان کے لوگوں کو مروایا اور افغان طالبان کو بڑے پیمانے پر افغانستان کی جو فوجیں تھیں ان کے ذریعے سے نقصان پہنچایا لیکن بہرحال امریکہ کے یورپ کے یہ منصوبے افغان طالبان نے کامیاب ہونے نہیں دیئے افغان طالبان کو یہ چیزیں پتا تھیں ان کو یہ چیزیں معلوم تھیں کہ ایسا ہوگا اور امریکہ کے یہ منصوبے ہیں چنانچہ انہوں نے جیسے ہی اقتدار لیا اقتدار لینے کے بعد طالبان نے پہلا جو آرڈر جاری گیا طالبان کے امیر ملہ عبتاللہ خونزادہ نے وہ یہی تھا کہ ہمارا کوئی بھی دشمن جو بچھلے بیس سال ہمارے خلاف لڑتا رہا چاہے اس نے ہمارے ہی لوگوں کو کیوں نہ قتل کیا ہو چاہے ہمارے خلافے کیا کچھ نہ اس نے کیا ہو ہماری طرف سے اسے معافی ہے ہم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیے ہیں آج کے بعد ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے آج کے بعد ہمارے لیے سب کے سب افغانستان کے شہری برابر ہیں اور امریکہ کی چال کو ناکام بناتے ہوئے کہا کہ جو پچھلے بیس سال ہمارے خلافے افغان فوج کا افغان پولیس کا افغان اداروں کا حصہ بن کر لڑائی لڑتے رہے ان کو معافی ہے اگر وہ دوبارہ ہتیار نہیں اٹھائیں گے اگر وہ دوبارہ ہمارے خلاف نہیں آئیں گے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے وہ اپنے ملک میں ازادی سے رہیں ان کو پورے حقوق ملیں گے افغان طالبان کا یہ اعلان ایک ایسا اعلان تھا جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عصوہ زندہ ہوا اور وہ صیرت زندہ ہوئی جو فتح مکہ کے موقع پر چودہ سو سال پہلے دیکھی گئی تھی غزوہ بدر کے موقع پر جو کچھ ہوا تھا وہ طالبان نے زندہ کیا چنانچہ ناظرین اکرام امریکہ کو اسے بڑا دھشکہ لگا ظاہر سی بات ہے جو لوگ طالبان کے مخالفین تھے جو فوجی تھے جو پولیس کے لوگ تھے یا جو ماضی کے اندر امریکہ اور نیٹو کی ایجنٹی کرتے رہے وہ سب کے سب انہیں کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے افغان طالبان نے ہمیں معاف کر دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کیا وہ غلطیاں تھی اب ہم اس پر معافی مانگ لیں اور دوبارہ طالبان کے خلاف نہ جائیں چنانچہ ناظرین اکرام نوے فیصد بغاوت طالبان نے اس اعلان کے ذریعے سے ختم کر دی تھی اور پھر ناظرین اکرام اس وقت جو افغانستان کے اندر افغان طالبان کی فورسز کا جو آپریشن ہے اس آپریشن سے جو باقی کامیابی ہیں وہ طالبان کو مل گئی ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر پچھلے پندرہ مہینوں میں پنجشیر سے بغلان سے بدخشاں اور باقی شمالی صوبوں سے کافی بغاوت ہوئی ہے لیکن اس بغاوت کو طالبان نے کنٹول کیا ہے کچھ لے ہے کیونکہ وہ چند لوگ تھے اگر پورا کا پورا افغانستان باغی ہوتا اور طالبان کے خلاف ہتیار اٹھاتا تو طالبان کو بڑی تباہی دیکھنا پڑتی جیسا کہ جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے نکلی تھی تو خانہ جنگی فسادات تھے تو اسی طرح کے فسادات ہو سکتے تھے لیکن افغان طالبان کی حکمت عملی یہاں کام کر گئی اور طالبان کو یہاں پر فائدہ پہنچا اور طالبان نے افغانستان میں خانہ جنگی کو ختم کر دیئے اب افغان طالبان آپریشن کلیرنگ کر رہے ہیں آپریشن جو کلیرنس آپریشن ہے وہ کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ چونتی صوبوں کے اندر امریکہ نے افغانستان کی اندر اسلحہ بچھایا ہوا تھا گولہ بارود بچھایا ہوا تھا اور یہ جو چونتی صوبے ہیں افغانستان کی ان تمام صوبوں کے اندر تالیبان کو اپریشن جاری ہے اور جگہ جگہ سے تالیبان کو اسلحے کے بڑے وافر مقدار میں زخائر مل رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق افغان تالیبان کو امریکہ کا جو اسلحہ ہے وہ تقریباً سو عرب ڈالر مالیت کا مال غنیمت کے طور پر ملے ہے پچاسی عرب ڈالر کا تو تالیبان کو تب ہی اسلحہ مل گیا تھا جب پندرہ مہینے پہلے تالیبان نے افغانستان کا کنٹول سنبھالا تھا اور اس وقت ناظرین اکرام جہاں جہاں افغانستان کی تالیبان فورسز اپریشن کرتی ہیں تالیبان کو اسلحہ ملتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ پندرہ عرب ڈالر سے زائد کا اسلحہ امریکہ نے مختلف صوبوں کے اندر چھپایا ہوا تھا جن کو افغان تالیبان کی فورسز اپریشن کر کے نکال رہی ہیں ابھی حیرات کی اندر افغان تالیبان کی جو الفاروق پر گیٹ ہیں انہوں نے ایک جگہ پر زمین کے اندر سے کئی باکسز گولے بارود کے بھرے ہوئے وہ نکالے ہیں زیر زمین جو چھپائے گئے تھے خانہ جنگی اور فسادات کے لیے تالیبان کو مال غنیمت میں ملے ہیں اسے پہلے تالیبان کی جو انٹرلیجنس فورس ہے جی ری آئی وہ کئی جگہوں پر آپریشن کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ وہ حاصل کر چکی ہے تو افغان تالیبان کے بقول افغانستان کے اندر جو منصوبہ تھا امریکہ کا کہ دہشتگردی ہوگی خانہ جنگی ہوگی فسادات ہوں گے اسے تالیبان نے ناکام بنا دیئے ہیں دوسری جانب افغان تالیبان یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو بھیجے ہوئے دہشتگرد ہیں ہم نے انہیں بھی چیر پھار ڈالا ہے چنانچہ دائش کی کمر تالیبان کے بقول توڑ دی ہے اور دائش کے بڑے بڑے منصوبوں کو فلاپ کر دی ہے اور دائش کے دو ہزار سے زائد دہشتگردوں کے سرکلم کر دیے گئے ہیں اور اسی طرح سے افغان تالیبان کے بقول جو باغی تھے پنشیر یا کہیں اور بھی ان سب کو اکھاڑ کر پھینک دی ہیں ان کی جڑے کاٹ دی ہیں اور اب افغانستان پرامن اور مستحکم ہو چکا ہے یہ افغان تالیبان دعویٰ کر رہے ہیں اور افغانستان کے اندر چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اس وقت ناسی نکرام افغان تالیبان کے خلاف لڑکیوں کو لے کر خواتین کو لے کر کافی پروپیگنڈا ہے اور الزام لگ رہا ہے کہ افغان تالیبان نے لڑکیوں کو جم جانے سے روک دیا ہے الجزیرہ پر بھی یہ خبر نشر ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ افغان تالیبان نے لڑکیوں پر خواتین پر پبندی لگائی ہے کہ وہ جم کے اندر نہیں جائیں گے اور اسی طرح سے جو پارکس ہیں ان کے اندر بھی ان کو روک دیا ہے لیکن افغان تالیبان کہتے ہیں کہ سیپرٹ کیا ہے یعنی جو خواتین یا لڑکی ہیں وہ سیپرٹ وہ اگر جم جانا چاہیں تو ان کے لئے اگر سیپرٹ نظام ہو تو وہ جا سکتی ہیں اور اسی طرح سے جو پارکس وغیرہ ہیں ان میں بھی جو سیپرٹ ہو مخلوط جو پارک ہوتے ہیں ان میں جانے کی اجازت نہیں ہے یہ افغان تالیبان نے منع کیا ہے دوسری جاری براسوین کے لام ایک اور جو بڑی خبر سامنے آئی ہے بی بی سی پر بھی یہ روپورٹ نشر ہوئی ہے جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برطانیہ افغان بچوں کا قاتل نکلے ہیں بی بی سی کی روپورٹ کے مطابقے برطانیہ نے افغانستان کے اندر پچھلے بیس سالوں کے اندر درجنوں بچوں کو قتل کیے ہیں افغانستان کے اندر پچھلے بیس سال کے اندر جو جنگی جرائم ہیں ان کی تحقیقات بھی شروع ہوئی ہیں لیکن ناظرین اکرام جو تحقیقات میں اصل مجرم ہیں یعنی امریکہ اور نیٹو کے فوجی کیا ان کو سزائیں ملیں گی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن بھارہال یہ بات تو ثابت ہوئی ہے کہ برطانیہ ہو یا نیٹو ہو یا امریکہ ہو انہوں نے پچھلے بیس سال کے اندر ظلم اور درندگی کی انتہا کی ہے صفاقیت کی انتہا کی ہے چنانچہ اس وقت میرے سامنے روپورٹ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایٹ لیس چودہ بچے تھے افغانستان کے جو برطانوی فوج کے ہاتھوں آپریشن میں مارے گئے اب ان کے جو ورسہ ہیں لواحقین ہیں ان کو جو معافضہ ہے وہ برطانوی حکومت ادا کر رہی ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ دوہزار چھے سے دوہزار چودہ کے درمیان تقریباً ایک سٹھ بچے برطانوی فوج نے مارے ہیں یہ تو ناصرین کا ایک سٹھ بچے معمولی تعداد ہے بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے گئے ہیں اور تفریح طبعہ کے لیے مارے گئے ہیں اور یہ صرف برطانیہ نے نہیں دنیا کی جو پچاس ملکوں کی فوجیں تھی امریکہ سامیت سب نے مارے ہیں اور ان کے فوجیوں نے عام لوگوں کو شہریوں کو بوڑوں کو بزرگوں کو خواتین کو بیس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے ہیں اور بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہیں تو جو کچھ ہوا پچھلے پچاس بیس سالوں میں پچاس ملکوں نے جو کچھ کیا ان سب کو افغانستان کو اربوں ڈالر کا معافضہ دینا چاہیے الٹا وہ ظلم کیے ہوئے ہیں پبندیہ لگائے ہوئے ہیں اس لئے افغان طالبان کہتے ہیں کہ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس میں تحقیقات کریں جنگی جرائمی کا مقدمہ چلائیں سب سے پہلے تو امریکہ کو پکڑیں برطانیہ کو پکڑیں کہ انہوں نے بیس سال افغانستان میں جنگ کیوں کی جو کچھ نقصان کیا اس کو ادا کریں بتایا جاتا ہے تین ٹریلین ڈالر سے بھی زائد کا نقصان امریکہ کو ہوا ہے اور افغانستان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا معافضہ اب امریکہ کو دینا چاہیے بلکہ امریکہ بدماش تو افغانستان کے نو عرب ڈالر کے حساسے بھی دبائے بیٹھا ہوئے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مسجد اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو اسے فالو کر لیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ